آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل آج میں اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے شاہی کلہ لاہور کی ایک بہت ہی خوبصورت امارت جسے دیوان عام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں امید ہے آپ اسے پسند فرمائیں گے عہد اکبری کے دولت خانہ خاص و عام کی جنوبی دیوار سے متصل دیوان عام جو عاصف خان کی زیر نگرانی شاہ جہاں کے حکم پر سولہ سو اکتیس بتیس میں پائے تکمیل کو پہنچا یہ مستی دروازے کے مغرب میں واقعہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت امارت ہے اور سنگ سرخ کے چالیس ستونوں پر مشتمل ہے اس عمارت کو بلاند چبوترے پر بنایا گیا ہے اس کی تین سمتوں میں سنگ سرخ سے کٹائرہ یعنی جالر بنی ہوئی ہے اور اس کی ہر سمت سے راستہ چبوترے پر جاتا ہے جس سے امیر و وزیر اور دوسرے ملازمین دیوان میں داخل ہوتے ہیں سکھ دور حکومت میں اٹھار سو اکیالیس عیسوی میں اس دیوان کے حسن کو کافی نقصان پہنچا جس کی وجہ سکھوں کی بامی چپ کلش اور لڑائی تھی چنانچہ اسی وجہ سے سکھ سردار شیر سنگھ نے قلعہ پر بادشاہی مسجد کے میناروں سے بولہ باری کی جس سے اس کا کافی حصہ گر گیا اور اس گرے ہوئے حصے کو انگریزوں نے مرمت کر کے اس دیوان کو آسپٹل کی ایسیت دے دی اور پھر کافی عرصہ تک یہ امارت بطا اور آسپٹل استعمال ہوتی رہی آخر کار انیس سو ستائیس عیسوی کو محکمہ سار قدیمہ کو اس کا خیال آیا اور محکمہ نے اسے اپنی تعویل میں لے کر اس کی تعمیر گرے ہوئے حصے کی تعمیر کی مرمت کرائی اور اس کی آئرائش و زبائش کر کے اسے اصلی صورت بخش دی تو پیارے ناظرین اب یہ جو دیوان عام ہے یہ شاہ جان کے بنائے ہوئے دیوان عام کے شکل میں موجود ہے موسیقی موسیقی